سرکار بسانے کے لئے ہے جان آپ کے حرمت پر لٹانے کے لئے ہے السلام علیکم ناظرین پرگرام سنائی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حوریہ فہین ناظرین نات اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل ہے جو فقر موجودات ہیں اور محمود خدا و ملائکہ بھی جو وجہ جمال حستی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یعنی ابتدائی آفری نش سے لے کر آج تک نہ کسی حستی کی اس قدر توصیب کی گئی ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کسی نے اپنے خالق کی اتنی حمد بیان کی ہے یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کی تعریف اللہ تعالی نے فرمائی اور ہم سب کو ان کی نات پڑھنا ان کی تعریف کرنا ان کی توصیب کرنا ہم سب کے نصیب میں آیا یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعریف کرواتی چلوں میری پہلی مہمان شخصیت ہم سب کی جانی پہچانی ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں ضرور شامل ہوں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بڑے تواتر کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں میرا مطلب آپ سب جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ السلام علیکم دوسری مہمان شخصیت نات خانی کی دنیا کا ایک نیا نام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راہت سعید صاحبہ السلام علیکم اور تیسری مہمان شخصیت نات خانی کی دنیا کا یہ بھی ایک نیا نام میرے ساتھ موجود ہیں رخصانہ ناصر صاحبہ سلام اور ساتھی ہماری آرڈینس بھی ہیں آرڈینس سے بھی انشاءاللہ تعالی ناتیں سنیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح نات پیش کر رہی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ کوئی ناتیا کلام شامل کریں یہ گز کا مہینہ ہمارے لئے بہت خوشی کا مہینہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اسلامی جمہوریہ مملکت خودعادات پاکستان ہمیتا کی تو اب یہ ملک ہمارا گھر ہے بے شک اور اس کا شکر اس نے ہمیتا کی ایک دعایا کلام بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا کر دور سبھی اس بنائیں میرے مولا اس دیر میں آفان نائیں میرے مولا اس دیر میں آفان نائیں میرے مولا اس دیر میں وطن پر ہو تیری چشم اِن آیا اس دیر میں وہ تیری چشم اِن آیا آنکھیں کبھی بہائیں میرے مولا اس دیس پہ آفات نہ آئیں میرے مولا مہکا صدا پس لنگلولا چمن کو اس میں کبھی آئیں پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں سرائن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب ہم سنتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان ہیں روخسانہ ناصر صاحبہ کہ یہ ہمیں کونسا کنام سنا رہی ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لٹ گیا میرے دل کا خزینہ سن لو فریاد شاہ مدینہ سن لو فریاد شاہ مدینہ سن لو فریاد شاہ مدینہ لٹ گئے ان کے دل کے سہارے لٹ گئے ان کے دل کے سہارے سن لو فریاد شاہ مدینہ 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 جیسے لگ رہا ہے کہ کسی سفینہ کا لکھا ہوا ہے شاہر کا نام ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر سفینے سے مراد وہ ہے جو کشتی ہوتی ہے تو وہ شیر پر سمجھ میں نہیں آرہا پھر دوسرے جو طرز آپ نے یہ مجھے کچھ سنی ہوئی اس نے لگ رہی کسی اور چیز پر سنی ہوئی ہے میں نے تھوڑی مکس تو آپ اس کو صحیح سے اپنے اس کلام پر بٹھا نہیں سکیں ٹھیک تو اس لئے آپ جو آپ نے شروع کیا پہلا شیر اور جو آپ کے دوسرے شیر میں آپ خود اس کو نہیں کر سکیں تو کوشش کرو دوبارہ اس کو اور پریکٹس کرو اور پھر کلام بھی دیکھ لو ٹھیک تو بہت اچھا ہو جائے گا صحیح اب چلتے ہیں رات سعید سادہ سے سندھیں کہ کون سا کلام سنا رہی ہیں بسم اللہ صل اللہ علیہ وسلم دل جس سے زندہ ہے وہ تمنمنہ تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنمنہ تم ہی تو ہو ہم ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو پھوٹا جو سینہ موسیقی 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 تبدیل موسیقی 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 اب ہم چلتے ہیں اپنے آوڈینس کی طرف اور سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون کون کیا کہناتوں سنا رہے ہیں انزلہ فیروزی ہے ہمارے ساتھ کون سا کلام پیش کر رہی ہیں بسم اللہ بسم اللہ حضور ایسا کوئی انتزام جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو ماشاءاللہ اب شیلہ شاہد سے سنتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلام حضور ایسا کوئی انتزام جائے حضور ایسا کوئی انتزام جائے سنیری جالیوں آلے پرازے ارشکی تارے سنیری جالیوں آلے محمد مستقہ پیارے سنیری جالیوں آلے سب سے پہلے تھی انزلا اچھا انزلا کی آواز ایک تو بہت اچھی ٹھیک ہے اور تھوڑی نروس ہوگی لیکن جس طرح اس نے اوپر کی لائن کہی دی نا بہت خوبصورت تھی اگر وہ نروس نہ ہوتی تو بہت اچھی ادائی کی تھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھنا چاہیے نمبر دو پل سے اتارو ٹھیک ہے اور یہ بھی آج کل میں سنا ہے کاری محسن کی نے پڑھی ہے اتنی خوبصورت پڑھی ہے اس نے کہ حالکہ کلام ہم نے بہت سنا ہے لیکن اس ماشاءاللہ اس کے پڑھنے میں آپ برکت دے تو یہ کلام آپ نے تھوڑا سا اور محنت کھول کے پڑھو پل سے اتارو راہ گزر کو خبرنا بھیج کے نہیں پڑھو لیکن آواز اچھی ہے پلی نہیں ہوتا پلی پر فا پرے بول رہی تھی اس کو گرگ نہیں کریں ماشاءاللہ آلیہ احمد ہی فیرازِ ارش کے تارے ہاں ہاں اچھا پڑھا تھوڑی اور محنت کرو صحیح اچھا اب یسرا قادری سے سنتے ہیں کہ ہمیں کونسا کلام سنا رہی ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترم کے بادن برس رہے ہیں دلوں کی خیرتی ہری بھری ہیں یہ کون نے آیا کہ ذکر جس کا نگل نگل ہے گلی گلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقرام محمد علیہ مہارے ساتھ پیش کیجئے گا کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منون ور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دعا کر دے غموں کی دوبوں میں وہ سائز الفید اتا کر دے ماشاءاللہ اچھا مہنور محمد علیہ سے سنتے ہیں کہ ہمیں کونسا کلام کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم کیسے وہ پر کیف گھڑی تھی جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی جب جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی مدینے کی تو اس کو تھوڑا سا اور پریکٹس کر کے فیل کے ساتھ پڑھا ٹھیک ہے منور میری آنکھوں کو اور غموں کی دھوپ میں کی نہیں ان کی آواز اچھی ہے انہوں نے اچھا پڑا مہنور نے بھی پڑا اللہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے لیکن تھوڑی بار میند کر رہا ہوں اچھا ہمارے ساتھیں اقرہ عبدالعزیز ان سے بھی سنتیں کہ میں کونسا کلام سنا ہوں بسم اللہ ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتا ہوں دیباری مصطفی ماشاء اللہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ان کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم مالیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کریں باپی میں زینت بات کریں زینت بات کریں ماشاء اللہ نات پیش کریں زینت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا آپ کس کی؟ الحمدللہ میں ٹھیکو نات پیش کیجئے گا دیا آپ کسی؟ میں ٹھیکو اللہ کے شکریہ نات پیش کریں زینت بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کریں میں عریبا نصار بات کریں مجھے وزی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کو سلام والیکم السلام علیکم نات پیش کیجئے گا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیر ہاتھ نہ پوچھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین پرگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ایک آرڈینس میں سے اقراء عبدالعزیز نے ناتھ سنائی تھی آپا میں چکھڑا ہوں تھوڑا سا تیز تھا پڑھنے میں لیکن اچھا تھا صحیح تھا اچھا زینت نے کال کی تھی ہو کرم سرکار زینت بہت امپروف کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں شروع میں جب زینت پون کرتی تھی تو تھوڑا سا آگے پیچھے لیکن ابھی کافی اس کے ہاں بہتری آ رہی ہے یا تو وہ ریاض پریکٹس کر رہی ہے سن رہی ہے بہتر ہو رہی ہے عریبہ نسار نے بیشت کر رہی ہے عریبہ تو ہماری ماشاءاللہ بنی بنائی نات خیشیز بری گر ماشاءاللہ اب چلتے ہیں ہمارے مہمانوں چھوٹی ہے انتخاب اکلام بھی بہت سا ہوتا اس کا پڑتی ہی بہت سا ہے ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سنتے ہیں ہماری مہمان رخصانہ ناصر صاحبہ سے کہ آپ کون سے کلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں اور بیدہ میں بک جاؤں مدینے کی گلی میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیدہ میں بک جاؤں مدینے کی گلی میں ہر روز چلا جاتا ہوں جن جنات بقی میں ہر روز چلا جاتا ہوں جن جنات بقی میں کہ مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں ہر رقصانہ ہر رقصانہ دیکھو جب ہم ناپ پڑھتے ہیں تو یہ جو کلام یہ مجھے خود بہت پسند دے اور پوری آنے سے بہت اچھا پڑھا ٹھیک ہے جانی اس پر گزارش ہے ہے کہ کیا ہے ہسرت ہے کہ پیراں ہے کہ پیراں مدینے کی گلی میں اب آپ گزارش کریں تو ہم پہ اگر فیل کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے تو یہ بہت مشہور ترز ہے اور اس کو آپ کو بہت سن کے پڑھنا چاہیے ہے نا آپ کے پاس ذرا سمجی پرابلم لگ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تھوڑا سا جنا آپ سن سنو زیادہ تو پھر آپ کر لوگی آواز آپ کی بلکور ناد کے لیے بہت مناسب اور اچھی ہے لیکن جب تک آپ کے پڑھنے میں یہاں سے نہیں ہوگا نا آپ ایک گزارش کریں یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں وہاں جانے کی گزارش کرنا ہونا شاید نے کتنے دل سے اس کو لکھا ہے تو اگر آپ اس طرح اس کو ادا نہیں کریں گی نا تو پھر مزا نہیں آئے گا آپ کو بھی نہیں آئے گا سننے والوں کو بھی نہیں آئے گا سو آپ پہلے اس کو سنیے پھر آپ دیکھیں گا پھر آپ آئیں گی تو کتنا اچھا پڑیں گی ہے نا سبحان اللہ آپ چلتے ہیں راہت سعید صاحبہ کی طرف اور سنتے ہیں کہ کون سا کلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم لہو بھی تو قلم پھی تو تیرا وجود لہو بھی تو لہو بھی تو تیرا وجود علیہ وسلم الکتاب لہو بھی تو لہو بھی تو عرام ٹھون آلمِ آب و خاق میں تیرے ظہور سے فرو تیرے ظہور سے فرو زرائے رید کو دیا تُو نے تلو اے آفتا زرائے رید کو دیا تُو نے تلو اے آفتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امان میری نماز کا امان میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب ماشاء اللہ سبحان اللہ جی آپا جی آپا کیا کہتے ہیں مونیوہ شیخ صاحبہ اللہ کے درجات برند کریں آمین ان کے ہاں ادائیگی کا جو لفظوں کے ادائیگی کا جو انداز تھا وہ کمال تھا آپ نے کوشش کی اپنے اساتذر کو فالو کرنا چاہیے اور آپ نے ان کو سنا ہے میں نے آپ نے دیکھا دونوں کرام آپ نے ان کے پڑے پڑے تو اللہ آپ کے اس شوق میں مزید اضافہ کریں آمین آمین اچھا پڑا آپ نے بے شک بے شک یہ یقینا ہم سب کیلئے بڑا عزاز ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حضور کی سنا خالق کیلئے ان کے ہاں لفظوں کے ادائیگی کا ایک الگی رنگ تھا بے شک بے شک بہت شکریہ آدھا کہتی ہیں اپنے آرڈینس کا اپنے مہمانوں کا آپ کا کیا آپ تشریف آئیں اور ہمارا یہ پروگرام سجا آپ کا بے شکریہ ہمیں اسی طرح انشاءاللہ والعزیز اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے سجتی رہے ہماری یہ دعا ہے اور اللہ تعالی ہم سب اسی طرح حضور کی سنا خانی کرتے رہیں اگلے ہفتے تک کیلئے پوریا فہین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ زندگی بخیر پھر حاضر ہوں گی ابھی سبی الدین سبی رحمانی کا لکھا ہوا ایک کلام پیش کر رہی ہوں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ وچپ آنکھ نمم ہمارا جہتے ہم رو برو برو ان کے رایا ہے ان کا کرم ہے مواج ہم لمحے لمحے پی آیات کا نور ہے نور افرشان درودی فضا دم 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 ہے مواج ہم مواج ہم مواج ہم مواج ہم مواج ہم مواج ہم گرگردنی ہے کہ باری ندامت سے ہم ہے مواجہ پہ ہم سب طلب دارے ہل پہ شفاہ تکے ہیں ان کی رہے مت کے گئے سب طلب دارے ہل پہ شفاہ تکے ہیں ان کی رہے مت کے گئے چہرے چہرے پہ ایک سوال کروں ہے مواجہ پہ ہم رو برو برو ان کے لایا ہے ان کا قدم ہے مواجہ پہ ہم ہے مواجہ پہ ہم ہے مواجہ پہ ہم ہے مواجہ پہ ہے 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 دل کہنے لگا کرتے ہی گمبت کا نظارا دل کہنے لگا کرتے ہی گمبت کا نظارا یہ ناکش شوق آنکھوں میں بسانے کے لئے یہ ناکش شوق آنکھوں میں بسانے کے لئے